نمشکر دوستو سواگت آپ کے ایک بھر فیڈ سے آپ کے اپنے چینل ریلوے نگر میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رانی کملہ پتی ریلوے سٹیشن کے بارے میں جو کی بھوپال شہر کے حبیب گنج علاقے میں اس تھی تھے اور دوستو یہ ہے ریلوے سٹیشن بھارت کا پہلا پرائیویٹ ریلوے سٹیشن بھی تھا اور دوستو آپ کو بتا دو کہ ابھی حالی میں نومبر 2021 میں مجھے پردیش گورنمنٹ نے اس کا نام چینج کر کے حبیب گنج سے رانی ک کملہ پتی جو کی گونڈ کی رانی تھی ان کی یاد میں رکھا گیا ہے دوستو آپ کو بتا دو کہ اس ریلوے سٹیشن کو اون کرتا ہے یعنی اس ریلوے سٹیشن کو جو چلاتا ہے وہ آئی آر سیٹی سی چلاتا ہے اور دوستو آپ کو بتا دو کہ یہ ریلوے سٹیشن ویچ سینٹر ریلوے جون کے بھوپال ریلوے ڈیویزن کے ترکت آتا ہے جو کی دوستو مکھے روپ سے بھوپال ناگپور سیکشن لائن دلی چینلی لائن بھوپال جبرپور سیکشن ل سمندر تل سے اوچائے کی بات کریں تو یہ ہے ریلوے سٹیشن سمندر تل سے چار سو پی چانم دشانلو ساتاٹ میٹر کی اوچائے پر موجود ہے اور یہاں کا اسٹیشن کوڈ اور کے ایم پی ہے دوستو آپ کو بتا دو کہ اس ریلوے سٹیشن پر آپ کو ائرپورٹ جیسے سویدہ پردان کی گئی ہے اور دوستو اس سٹیشن پر سوپنگ کمپلیکس فوڈ کورٹس بیک ایج روم ریٹائرنگ روم ایم انجویز ساری سویدہ بھی پردان کی گئی ہے جو کی آپ کو ائرپورٹ پر ملتی ہے دوستو اس سٹیشن پر پلیٹ فارمز کی بات کریں تو یہاں پر پلیٹ فارمز کی سنکھیا پانچ ہے نمبر او فولٹنگ ٹرینو کی بات کریں تو ان کے سنکھیا ماتر دسی ہے دوستو یہ ریلوے سٹیشن دیش کی رازدانی دلی سمیت دیش کے لگ بگ ہر بڑے راجے ایم دیش کے لگ بگ ہر بڑے نگر سے سیدھا کنیکٹیڈ ہے انہیان سے پاس ہونے والی مکہ ٹرینو میں شامل ہے ریوانچل ایکسپریس شانے بھوپال ایکسپریس نیدلی رانی کملپتی ستابج ایکسپریس پونے رانی کملپتی ہمسفر ایکسپریس حجرت نیجا مدین سکندر آباد دورنت ایکسپریس ایم اسٹری کے بارے میں دوستو اسٹیشن کو پہلی بار کھولا گیا تھا انیس سو اناسی میں اور دوستو اب یہ ریلوے سٹیشن پرلوپ سے الیکٹریفائیڈ ہے یہاں پر ٹریپل الیکٹرک لائن موجود ہے اور دوستو اسٹیشن کے پرانے نام کی بات کریں تو اسٹیشن کا پرانے نام اینڈین برانچ ریلوے کورپوریشن ایم سینٹرل ریلوے بھی تھا اور دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس ریلوے سٹیشن پر ائرپورٹ جیسے سویدھائے پرد جو کہ یہ کامیاتری کا اپنی یاثرہ کے دوران چاہیے ہوتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اپنے جانا رانی کملہ پتی ریلوے سٹیشن کے بارے میں اگر آپ کو میری یہ جانکاری اسٹیشن کے بارے میں پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتا آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے انفرمیشن کے ساتھ ٹل دن سبھی کچھ جائے ہند جائے بھار موسیقی